کیا آپ آئے اپنے ویچان رکھیں اس سے پہلے ایک نعرہ لگاؤں گا کانگریس پارٹی حریص راوت کسان مجدور کے سمان میں حریص راوت میدان میں کسان مجدور کے سمان میں حریص راوت میدان میں ہریص راوت میدان میں اترہ پھڑ گئے مکہ مندرے کیسا ہو بلوک کانگریس کمیتی ادھیکس دھرمین چوہان جی پردیش کانگریس کے سممانت ادھیکس گھنیز گودیال جی ہمارے سممانت پرباری جن کے لئے میں آپ سب سے آگرو کروں گا کہ ایک بار جرہ جوڑ سے تعلیم جا کر کے ان کا سواگت کر دیں سری دیوے اندری آدھو جی بھائیہ کیا کر رہو یار ہمارے نیتا پرتبکس پریتان سنگھ جی کاری کاری ادھیکس بھائی تلگ راج بیہر جی پروفیچر جی ترام جی ہمارے بھرش نیتا راجین چی بھنڈاری جی ہمارے دونوں سہ پرباری سی دھرمانی جی و دیبکا پانڈے جی یہ ایسی سی کی پوری سممانت ہماری ٹیم اور پردیش کے سبی سممانت نیتا گھن جن میں سممانت امیدوار گھن بھی سملی تھے بہنوں اور بھائیوں کانگریس کے میرے قائر کرتا دوستو میں آپ سب کو پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں آج پنجاب میں ایک اتحاس بنا ہے برشوں برشوں بعد اتری بھارت میں کوئی دلت کوئی گریب پریوار کا بیکتی پردیش کا مکھیمنتی بنا ہے وہ بھی پنجاب جیسے بہت خوشال پردیش میں ایک دلت بیکتی کا مکھیمنتی بننا ایک اتحاس ہے اور یہ اتحاس بنانے کے لیے میں جہاں پنجاب کے بیدھائیگ گھنوں کو دھنیباد دیتا ہوں وہاں کی لیڈرشپ کو میں دھنیباد دینا چاہتا ہوں اپنی راستی ادھکشا سیمتی شونیا گاندھی جی کو اور اپنے کل کے پردان منتری دیز کے بھوشی سری راحل گاندھی جی کو اور میں آپ سب سے پراتھا کرتا ہوں کہ ایک بار ایک دلت کے بیتے کو مکھیمنتی بنانے کے لیے میرے ساتھ جرادتالی وجہ کر کے راہل جی اور سونیا جی تک دھنیباد پہنچا دیں کرپا کریں میں بہت دھنیباد دینا چاہتا ہوں اپنے پرباری مہدے کو اور کانگریس کے پردیش ادھک جی کو انہوں نے تین دن کی یہ اتھک یاترہ جس کے سیکھنوں اتھک یاتری یہاں پہ بھی دیمان ہیں وہ سب بہت بہت دھنیباد کے پاتھ رہے ہیں اس اومز بھری تپن میں یاترہ ایک سندیش دیتی ہے اور یہ سندیش ہے پریورتن یاترہ سے جنتہ کے گہرے جوڑاؤ کا جب ہم نے پرارم کیا تھا ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ندی کی دھارہ نکال لے ہوں لیکن جب چوتھے دن ہم نے ادھم سنگر میں یاترہ کا سماپن کیا تو لگا کہ یہ ندی اب ند میں بدل گئی ند کہتے ہیں جو ندیوں سے مل کر کے بنتا ہے اس کو ند کہتے ہیں اور آج ہر دوار میں اس یاترہ کے سماپن کے اوسر پر میں جتنا بھی سملیت ہو پایا ہوں میں بشواس پورو کہنا چاہتا ہوں دیوین جی آپ کو اور گودیال جی آپ کو آپ کی ٹیم کو کی یہ ند اب مہا ند میں بدل گیا اس میں بھاجبہ کا اہمکار بہ جائے گا اس میں بھاجبہ کا ستہ کا سارا گرور بہ جائے گا ساڑھے چار پونے پانچ سال جس طریقے سے انہوں نے اتراخن کے گریبوں کا یہاں بیٹھو ارمان رودہ ہے جس پرکار سے انہوں نے پونے پانچ سال اتراخن کے بکاس کو ٹھپ کیا ہے جس پرکار انہوں نے راجی میں ایک کشاسن اور بھرستی چار راجی کی پہچان بنانے کا پریاس کیا ہے یہیں آپ کے براؤس میں کمب میں جو ٹیسٹنگ کا مہاں گھٹالہ ہوا جو کمب ہمارے ماتھے پر کم کم کی طریقے سے چمکتا تھا لوگوں نے ہمارے اس کمب کو جو بھاجبہ کے نیتت میں ہوا اس کو ٹیسٹنگ کے گھٹالے کے لیے اور کورونا میں ہزاروں موتوں کے لیے جمعیدار کے روپ میں پہچانا ایک اترہ کھنڈی کے روپ میں میرا دل بہت آت ہے اس سب سے اس سب سے دوسری طرف بیروزگاری چرم پر ہے کوئی گھر ہے جس گھر میں آج کوئی بیروزگار لڑکا لڑکی نہیں ہے ساڑھے چار سال میں سرکاری روزگار سوک گئے پرائیویٹ روزگار بھی سوک گئے مہنگائی سرشتہ کے موں کی طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے دھنی ہے شاہ بیچنے والے کہ تم نے گیس کا سیلنڈر لوگوں سے ایک ہزار روپے میں خریدوا دیا پہلے لوگ مجاک میں کہتے تھے جب اسی روپے تک پیٹرول اور ڈیجل پہنچ رہا تھا لوگ اسے میں کہتے تھے کہ موڈی جی اپنے گروہ لالکرسنہ ادوانی جی کو سردانجلی دے کر کے دینے کے لئے ان کی عمر کے برابر پیٹرول اور ڈیجل کا بھاو پہنچائے گا مہر آج تو ڈیجل اور پیٹرول کا بھاو دیس کے کئی حصوں میں سوک کو پار کر گیا سوک کو پار کر گیا کمٹ ٹوٹ رہی ہے لوگ بوش سے جو ہے کس سے لوگ روزن کریں کس کے پاس پہنچیں ایک آشا دکھائی دیتی ہے وہ ہے یہ تیرنگا جھنڈا ایک آشا دکھائی دیتی ہے وہ ہے کانگریس اور ایک آشا دکھائی دیتی ہے وہ ہیں سونیا گادی اور راہل گادی اور ایک آشا دکھائی دیتی ہے آپ ہجاروں ہجار لاکھوں لاکھ کانگریس کاری کرتا ہم گوروں سے بھی لڑے اور ان شود خوروں سے بھی لڑیں گے ان لوٹنے والوں سے بھی لڑیں گے جیل جانا پڑے گا جیل جائیں گے اور سرکار بنانے کی بات آئے گی تو سرکار بنا کر کے ان کو چنوٹی دیں گے ہری شاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دوستو بہنوں اور بھائیوں میں آئے ہو جا گنوں کو ہردائی کی گہرائی سے کہ انہوں نے پھیروپور میں میں نے اتنی بڑی سبھا جس میں سبھی پکش کے لوگ آئے ہوں گرامین پکشی جس میں آیا ہوں کشان پکشی جس میں آیا ہوں ڈلیت پکشی جس میں آیا ہوں عرب سنکیف پکشی جس میں آیا ہوں اور نوجوان جس میں آیا ہوں میں نے کم دیکھی میرا آپ کا بہت پرانا سمند یہ سمند جب راج بننے کی کوپلیں پھوٹ رہی تھی میں نے نزانے کتنے دن آپ کے آم کے پیڑ کے نیچے کھٹیاں ڈال کر کے بچائی اس سمجھ کوئی پانی پھلا دیتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ دھنی ہو گئے کانگریس دھوڑنی پڑتی تھی اور آج جب دو ہزار اکیس کا اوشان ہو رہا ہے ہم دو ہزار بائیس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہر دوار میں جگہ جگہ چپے چپے میں کانگریس کا کاری کرتا ہے گاؤں گاؤں میں کانگریس کا کاری کرتا ہے میرا تو کیول اتنا بھر آگ رہا ہے آپ سب سے کہ ایک بار آپ کا یہ پرانا سیوک آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتا ہے جب میں نے دو ہزار میں الگ جگائی تھی تو دو ہزار نو میں آپ نے ہر دوار کیا گیارہ کیا گیارہ سیٹوں پر مجھ کو لوگ سبا کے چناؤں میں بجی بنایا تھا بنایا تھا نا آپ ہی تھے نا تب آپ مجھ کو تب آپ مجھ کو اتنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے مجھ پر دشواج جاتا ہے اور آج آپ میں سے قسم کھا کر کے کہیے کوئی گھر ایسا ہے جس گھر تک میں یا میرا میری بیٹی یا میرا بیٹا نہ آیا کوئی گھر بتا دی جس سمیں سوکا پڑھ رہا تھا کانگریس میں چناؤ ہارنے کے بعد دو دو چرچر لوگ ملتے تھے میں نے اس سمیں بھی آنا ہم نے نہیں چھوڑا آپ کے دکھ شک میں سملت ہونا نہیں چھوڑا اور جن دنوں اچھے دن تھے مجھے فقر ہے گرب ہے اس بات کا کہ اس شولانی گھنگا سے اس پار شولانی کے دوشی پار یہ جو بیج کا علاقہ ہے اس علاقے کا سائد ہی کوئی گھر رہا ہو جس نے مکہ منتی کے روپ میں میرے آواز پر آنے کا قصر نہ اٹھایا ہو اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیے جب تک حریص سلاوت مکہ منتری تھا مکہ منتری آواز پر آپ کا قبضہ تھا یا کتی اور کا قبضہ تھا یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیے ہردوار کے لوگوں بتائیے یہاں کا گریب جن مہلاؤں نے جن مہلاؤں نے کبھی کلکٹر کا اور ایس ڈی ایم کا دفتر تک نہیں دیکھا وہ مکہ منتری آواز میں چائے بھی پیتے تھے اور وہاں گف سب بھی لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ دے حریص شاوت نہیں ملنا ہے تو حریص شاوت کی لونڈیا کو بھیجو اتھر ہم نے بھائیہ یہ کیا کر رہا ہو یہ کون بجا رہا ہے کہتے تھے حریص شاوت نہیں بھی ہے تو حریص شاوت کی لونڈیا کو بھیجو اس سے کام کر لیں گے اس سے بات کر لیں گے ہم نے آپ کے ساتھ سمندھ رکھا پریوار کا گھر کا اور آج مجھے خوشی ہے جب دو ہزار بائیش آ رہا ہے میں بہت سارے شور شنتا ہوں اور میں سب کو سب کامنا دینا چاہتا ہوں سب کو میری سب کامنا ہے اور میں کوئی ایسا نہیں ہے آپ دور لالڈھانک سے لے کر کے فیروپور دھنپورہ سے لے کر کے بادساپور تک دیکھ لیجئے یا اس سے آگے تک دیکھ لیجئے بالا بالی تک دیکھ لیجئے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس علاقے کے لئے سمیہ آنے پر حریص شاوت نے دکاس کا کام نہ کیا جس سمیہ جس سمیہ آپ کے گنے کی تول نہیں ہوتی تھی آج آپ کا گنہ ہوت کیک کی طریقے سے بکتا ہے گاؤں گاؤں میں نے گنے کا بیج پہنچایا گاؤں گاؤں میں سبجیوں کے بیج پہنچایا یہ جگزیدپور کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چھیمی ہوتی ہے مگر چھیمی تیڑی ہونے لگ گئی ہے میں ان کے لئے بینگلورو سے چھیمی کے بیج لے کر کے آیا اور ایک بورا چھیمی کے بیج میں نے جگزیدپور کے کشانوں کو دیئے سبجیوں کے بیج پھولوں کے بیج کوئی چیز گہوں کے چاول دھان کے میں نے گھر گھر تر پہنچایا آپ کے آپ کے گھائے اور بھینس کا بھی علاج کیا آپ کی بکری کا بھی علاج کیا اور یہ دی کسی نے کہا میرا کتہ بھی بیمار ہے تو حریر شاوت نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں کتے کا بھی علاج کروا ہوں ہم نے آج میں اس سارے سمندوں کا جکر اس لے کر رہا ہوں آپ سب سے میرے جیون میں کیا ایسا موقع آئے گا جب میں اس بات کا اتر اپنے پوتے کو اپنے ناتی کو یا کسی سکول کے چھوٹے بچے کو دیش سکوں گا کہ گرامین ہردوار گرامین کا بیدھائک کانگریس کا بیدھائک کیشہ ہوتا ہے جب اس کا نام اور نقشہ بتا دیجی ہردوار گرامین کا بیدھائک کیسا ہو کیا دے سکوں گا ہریش ساوت نہیں اب جو پرشت بند ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے کیا میں اس بات کا اتر دے سکوں گا کہ لکشر اور خانپور سے کانگریس کیوں نہیں جیتی جب میں کہتا ہوں میں نے شولانی کو مادھا میں نے گنگا کو مادھا ہر سال بھی بیشی کا جو بار کی آتی تھی اسے اس علاقے کو بچایا یہ ٹوٹی خرد ٹوٹی سڑکوں کو میں نے سندر سڑکوں میں بدلنے کا کام کیا آپ کے لئے ڈگری کالیج انٹر کالیج اور سب چیزیں لے کر کے آیا اُس سمجھ کیا یہ سیوک کو اتنا حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ سکوں کہ بھائیہ یہ تینوں سیٹوں سے ہردوار گامین ہردوار بھی رانیپور بھی اور ہردوار گامین لکشر اور خانپور تین دست تین دست تین دھن تین تین کون دوسے ہردوار جوالاپور اور رانیپور کیا آپ تین دھن تین نہیں کریں گے اور کریں گے تو جنہا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیے ادھیرے میں میں دیکھ رہوں گا ہم تمہارے ساتھ ہری جوالاپور سندیج کریں ہم تمہارے ساتھ اور میرا وعدہ ہے آپ سب سے میرا وعدہ ہے میرا آپ سب سے وعدہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کیول ہم کرشی پانا چاہتے ہیں آپ لائیے ہم ستہ میں آنے کے آتے ہی سو یونٹ وزلی فری کریں گے دوسرے سال دو سو یونٹ وزلی فری کریں گے اور سب کی کریں گے کسان کی بھی کریں گے چھوٹے چھوٹے غدیمی اور دکانداروں کی بھی کریں گے وہ بھوگتاؤں کی بھی کریں گے اور سستی وزلی دیں گے جو پرانے بل ہیں ان کو ایک دن مانگا کر کے ان کی ہولی کر دوں گا تاکہ گریب کے اوپر سے وقایات اٹھو ہمارا وعدہ ہے آپ سب سے کہ موڈی مہنگائی دیں گے سونیا غادی کے سپاہی یہ دی مکھی منتی بنیں گے تو وہ گھر کے اندر رسوئی بنانے والی میری بہن کو میری بیٹی کو مدد دیں گے سائتہ دیں گے ہم ہر پریوار کو ہر مہنے دو سو روپیہ کوکنگ گیس سبسیڈی کے روپ میں دینے کا کام کریں دو سو روپیہ آج جھوٹ بولتے ہیں ہمارے دباؤ میں ہمارے دباؤ میں جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں 22,000 کو نوکری دیں گے ارے ساڑھے چار سال پہنے پانچ سال نہیں تھی اب کیوں تھگنے کا کام کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو اور ہمارا بہتہ ہے ہم ستہ میں آئیں گے ایک سال کے اندر سبی 22,000 رکھت پڑے ہوئے پدوں کو بھریں گے آپ کے بیٹے کو بچی کو سرکاری ملاجم بنائیں گے اور ہم نے بنائے ہیں یہ اگبار کے لوگ خبر نبیش لوگ یہاں ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں دیش کے اندر ایسا ایکسپسنل مکہ منتری تھا جس نے تین سال کے اندر 32,000 سرکاری پدوں کو بھر کر کے 32,000 نوجوانوں کو سرکاری ملاجم بنانے کرنا اور ہمارا وعدہ ہے جس کو سرکاری ملاجم نہیں بنا پائیں گے اس کو بیوشائی کے لئے مدد کریں گے جس کا تب بھی بیوشائی نہیں ہوگا یعنی اس کو تین سال بیروشگار ہوئے ہوگئے ہوں گے تو اس کو بیروشگاری بھتتہ دینے کا کام کریں گے ہم اپنی بہنوں کے لئے ہم نے اپنے مکہ منتری کال میں بال پوشٹاہر گربتی مہلہ اترکت پوشٹاہر اور برد مہلہ پوشٹاہر پر آدم کیا تھا جن میں سے دو کو ان نکمبی سرکار نے بند کر دیا بھاتفہ نے بند کر دیا اور میں ان کو چنوٹی دے کر کے کہہ رہا ہوں کانگریس کی سرکار بنے گی تو ہم اپنی بہنوں کے لئے بیٹیوں کے لئے سارو وام پوشٹاہر یوزنا سرو کریں گے ہر مہلہ کو ہر بچی کو ہر بردہ کو پوشٹاہر ہماری سرکار گھر گھر پہنچانے کا کام کریں میرا آپ سب سے آگ رہو ہے میرا میرا آپ سب سے آگ رہو ہے کہ آپ بکت آ گیا ہے جس طریقے سے ہنوان کو شکتی کی یاد دلانی پڑتی تھی ہے کاری کرتا روپی شانتی ہو میں بھی کہہ رہا ہوں ہے بجرنگ والی روپی ہمارے کاری کرتا اپنی طاقت کو یاد کرو اور یہ چھناو روپی سمدر کو لانک دو ایک جھٹکے کے اندر لانک دو اور یہ بھاچوہ کو اس بھاچوہ کو ایک ایسا سبق دو کہ پھر کوئی آنے والا ساسک مہنگائی اور بے روجگاری لادنے کا کساشن اور بھرسٹاچار لادنے کا دو ساس نہ کر سکتا کریں گے آپ ہنوان چالیسہ کا پاتھ کروں آپ کو طاقت کا یاد دھرانے کے لئے کیوں چپ شاد رہیں بلوانا کہوں آپ سے اور نہیں تو بلوانو ایک بار تعلیم اجا کر کے جرہا سا جوڑ دار طریقے سے انکار بھری مجھے خوشی ہے میرے بہت پرانے دوستے اجمل نواج خان بلو میں ان کے بیٹے سے میں نے آگلو کیا تھا کہ وہ آئیں اور آج گھنیز گودیال جی سے کانگریس کی سجستہ گھن کریں ہیں ہمارے بیٹے آئے ہیں جونیر اجمل آئے ہیں تو آپ سب کا ہردہ کی گہرائی سے بہت بہت دھنیباد اور اب میں پہلے ادھاک جی کا اور پھر دیوین دیادہ جی کا آوان کروں گا کہ وہ ہم کو سب کو سمجھد کرنے کا کام کریں اور میں اپنی طرف سے میری سیوہ میں میری آپ سب کی بھلائی کے لئے کہ ایک 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 کاموں میں کوئی کمی رہ گئی ہو میں سب ہی بند باندھوں ان سے کہہ رہا ہوں ایدھا کوئی کمی رہ گئی ہو تو حریر شاوت کو سما کر دینا مگر کانگریس کو ضرور ویجائی بنا دینا کانگریس کو ضرور جیتا دے دی آپ سب کا بہت بہت دھنیباد جائے ہن جائے بھارت اور میں سب کوئی کمی رہا ہوں سب کی ب CAS